سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویز مشرف سے مطالق خصوصی عدالت کے فیصلے سے مطالق کیس کی سمات چیف جاستیس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چار رکلی لارج اور بینچڈی کیس کی سمات کی عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل سلمان سبدر کی محلت کی استعداہ منظور کر لی اس مطالق بات کر لیتے ہیں اپنے نمائدے بشارت راجہ سے بشارت مکمل احوال دیجئے گا سمات کا یہ ایک جسس قاضی فائز تھا کہ سربراہ میں چار رکلی بینچڈی نے پرویز مشرف سنگیری خودداری کیس کے حوالے سے سمات کیا تو پرویز مشرف کے وکیل سلمان سبتر دیشت سلمان سبتر عدالت کے سامنے پریش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میں پرویز مشرف کے جو برسا ہے بات کر کے اس کیس کو اس کیس کی اپیل کے حوالے سے عدالت کو گھر کروں گا جس پر چیس جس نے کہا کہ چار سال تک یہ کیس لگا رہی اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں آپ اس سے اضباب مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے برسا سے بات کروں گا علاقہ پریش مشرف نے آپ کو وکیل کیا تھا اور آپ خود جو ہے وہ اس کو کیس کو اگر اپیل چلانا چاہتے ہیں تو اس عدالت کو کوئی اتراز نہیں ہوگا جس پر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کی بحث سلمان سبتر جو پریش مشرف کے عدالت نے ایک ہفتے کی مولت دی جائے عدالت نے انہیں ایک ہفتے کی مولت دی تشیف جس نے پریش مشرف کی اپیل کیا تھا کہ انہوں نے پری 형امرہ میں لکھویا کہ سلمان سبتر کو پریش مشرف کے بستہ سے رابطے اور آجائیات کے مولت دی جاتی ہے انہوں نے پریشو کی جاتی ہے واکیل سلمان سبتر کو پریش مشرف کے بستہ سے رابطہ نمبر بھی پرائم کرنے کے ادایت کی جاتی ہے اس کے بعد سگیرے دہاری کیس کا فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ نے سنایا تھا اس پر اس کے وکیل جو تفاہت بزار توفیق آسف ہے ان کے وکیل حامد خان نے عدالت کے سامنے کچھ دلائل دینا شروع کیے تو عدالت نے انہوں نے حامد خان کو کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کی حیثے تک اپنے دلائل محدود رکھیں گے اس سے حقیقت نہیں دیں گے جس پر حامد خان نے سنگینی بداری کیس کا پسے منظر و حقائق عدالت کو عدالت کے سامنے پیان کیجئے استدام منظور کر لی گئی بہت شکریہ بشارت راجہ